اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم نے بیالوجی سیکنڈ ائر کی پیرنگ سکیم کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے یہ جو پیرنگ سکیم ہے اس میں جو ہے پنجاب کے بورڈز میں اور ازاد کشمیر دونوں میں یہ پیرنگ سکیم جو ہے وہ لاغو ہوگی اس پیرنگ سکیم میں اس دفعہ معمولی ساتھ چینج کیا گیا یعنی سلوز بیس پہ کچھ کوئسٹن دیے گئے ہیں ہماری جو سیکنڈ ائر بیالوجی کا پیپر ہوتا ہے یہ دو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے اس کا جو پارٹ ون ہوتا ہے اس کے اندر ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور سیکنڈ پارٹ جو ہوگا یہ سبجیکٹیو ہوتا ہے یہ بھی دو پارٹس پر مشتمل ہوگا ایک حصے میں اس کے شارٹ کوئسٹنز ہوتے ہیں اور دوسرے حصے میں اس کے لانگ کوئسٹنز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایم سی کیوز والا پورشن ہوگا تو یہ سیونٹین ایم سی کیوز ہمیں دیے جاتے ہیں چپٹر نمبر 16 میں سے 2 MCQs ہوں گے چپٹر نمبر 17 میں سے bhi 2 MCQs ہوں گے چپٹر نمبر 20 میں سے 2 MCQs ہوں گے اور باقی remaining کتنے بھی چپٹرز ہیں ان میں سے ایک ایک MCQs آئے گا اور total MCQs جو ہوں گے وہ 17 ہوں گے اور یہ 17 numbers کے ہوں گے پھر ہمارے پاس جو دوسرا پ News پر ہوگا وہ سبجکٹیو ہوگا سبجکٹیو کو دو عصوے میں تقصیم کیا گیا question number 2 جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس 12 short question ہوں گے اور ہم نے 8 short question جو ہے وہ solve کرنے ہوں گے اب 15 chapter number 15 کے اندر سے 3 short question ہے chapter number 16 کے اندر سے بھی 3 short question ہے chapter number 18 کے اندر سے 2 short question ہے chapter number 26 کے اندر سے 2 short question ہے اور 27 کے اندر سے بھی 2 short question دیے جائیں گے اس دفعہ تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے تبدیلی تو نہیں ہے بلکہ سب کچھ ویسا ہی ہے بس اس کا نام تھوڑا چینج کیا گیا ہے کہ اس میں سے چھے کوئیسٹن وہ ہوں گے جو نالیج بیس پہ ہوں گے نالیج بیس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہماری بک میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں کیا آپ نے اس میں سے حاصل کیا ہے کتنا کنٹینٹ آپ کو آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نالیج کسی سوال کے بارے میں جاننا چھے کوئیسٹن ایسے ہوں گے چار جو ہوں گے وہ انڈرسٹیننگ بیس پہ ہوں گے انڈرسٹیننگ کو دوسرے لفظوں میں ہم کنسپچول کہا سکتے ہیں یعنی کنسپٹ بیس میں ہوں گے اس چیز کے بارے میں تمام علم ہونا تمام کنسپٹ ہونا لازمی ہے اور دو شارٹ کوئیسٹن ایسے ہوں گے جو کہ اپلیکیشن بیس پہ ہوں گے کہ یہ چیز جو آپ نے سیکھی ہے اس کو آگے آپ کیسے اپلائی کریں گے یا اس کوئیسٹن کا نیکسٹ پارڈ کیا ہو سکتا ہے تھوڑا یوں سمجھیں اڈوانس نالیج ہوگا تو اسے ہم ایسے لوز بیس کہتے ہیں یہ تمام شارٹ کوئیسٹن میں یہی ترتیب رہے گی کل بارہ شارٹ کوئیسٹن ہوں گے اور ہم نے اس میں سے آٹھ کرنے ہوں گے اب کوئیسٹن نمبر تھری جو ہے یہاں پہ چپٹر نمبر سیونٹین میں سے تین شارٹ کوئیسٹن ہوں گے اور چپٹر نمبر ٹوانٹی ٹو میں سے بھی تین ہوں گے نالیج بیس میں سے ہوں گے ہو با ہو کتاب والے ہوں گے چار کنسپچول یعنی انڈرسٹیننگ بیس پہ ہوں گے اور دو اڈوانس نالیج یعنی اپلیکیشن بیس کے اوپر ہوں گے کہ ایکسٹر کوئیسٹن آگے کی طرف نالیج میں میں سے یہ کوئیسٹن دیا جائے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئیسٹن نمبر فور ہوگا یہ ٹوٹل نائن شارٹ کوئیسٹن ہوں گے جس میں سے آپ نے سکس کا جواب دینا ہوگا یہ ہمارے پاس نائنٹین جو ہوتے ہیں چپٹر نمبر نائنٹین میں سے دو شارٹ کوئیسٹن ہے ٹوانٹی میں سے پھر تین شارٹ کوئیسٹن ہے ٹوانٹی ون میں سے دو ہیں ٹوانٹی فور میں سے بھی دو ہیں یہ ٹوٹل ہمارے پاس نائن شارٹ کوئیسٹن بنتے ہیں اور اس کا جواب چھے شارٹ کوئیسٹن کا جواب ہم نے لکھنا ہوگا اب اس کے بعد سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ہمارا لانگ کوئیسٹن ہوں گے لانگ question میں پہلا question جو ہوگا یہ question number 5 ہے اور یہ chapter number 15 کے اندر سے آئے گا یہ knowledge base ہے یعنی ہو بہو کتاب والا ہوگا اور پھر اس کا second part جو ہے وہ chapter number 21 میں سے ہوگا یہ بھی knowledge base سے ہوگا پھر question number 6 ہے اور اس کا جو A part ہے وہ chapter number 16 کے اندر سے آئے گا یہ تھوڑا conceptual ہوگا understanding base پہ ہوگا اور اس کا جو B part ہوگا وہ chapter number 25 میں سے آئے گا یہ knowledge base ہوگا یعنی کتاب والا ہی ہمارے پاس آئے گا question number 7 جو ہوگا اس کا جو A part ہے یہ chapter number 17 سے آئے گا اور یہ understanding base ہوگا اور 24 chapter میں سے اس کا B part آئے گا یہ knowledge base پہ ہوگا اور question number 8 جو ہوگا اس میں سے chapter number 18 میں سے A part آئے گا یہ knowledge base ہوگا اور chapter number 22 میں سے جو question آئے گا وہ application base پہ ہوگا تھوڑا advanced knowledge پہ depend کرے گا اب last question جو ہے یہ question number 9 ہے اس کا جو A part ہے وہ chapter number 19 میں سے آئے گا اور understanding base پہ ہوگا اور اس کا جو B part ہے وہ chapter number 23 کے اندر سے آئے گا اور یہ application base ہوگا یہ ہمارے پاس total 5 long questions بنتے ہیں اور اس طریقے سے ان میں سے آپ نے صرف تین long questions کرنے ہوں گے تین کا جواب لکھنا ہوگا اور ہر long question کے total number جو ہوں گے وہ 8 ہوں گے تو اگر آپ hard work اور smart study کریں گے اس scheme کو follow کرتے ہوئے تو انشاءاللہ آپ annual exam میں پورے marks حاصل کر سکتے ہیں a lot of best wishes and good luck for you